ویلکم ٹو خبر اٹ گم ہے کسی کے پیر میں آج کے اپیزوڈ میں کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے سے پہلے آپ چینل پر پہلے بار آئے تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیلے اگر کو دبا دیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں عشاء کو آ گیا ہے ہوش ہسپٹل میں سوی دھیان رکھتی ہے عشاء کا وہاں پر سوی عشاء کو سلیخہ کہتی ہے فون کر کر جیسا ہی جتنے بھی پیسے خرچ کی ہے عشان وہ مانگنا چاہتا ہے ایسا کہہ کر عشاء کے دل میں عشاء کے لیے نفرت ڈال دیتی ہے اور عشاء بہت روتی ہے اور سوی سے کہتی ہے تین لاکھ روپے کا چک بنوا کر عشاء کو دینے کے لیے کہہ دیتی ہے جو بھی پہنسلے پڑی ورسائے گا اس کے ہاتھ یہ چک دے دو سوی سے کہتی ہے سوی وہ چک عشاء وہاں پر پہنچتا ہے سلیخہ ہی زبردستی کر کے عشاء کو بھیستی ہے عشاء اور عشاء کے بچ میں درار دالنے کے لیے سلیخہ کی یہ نئی چال ہے عشاء وہاں پہنچتا ہے اور سبھی چک دے دیتی ہے عشاء اور کہتی ہے آپ پیسے کے حساب رکھتے ہو اتنے بڑے آدمی ہو کر اور عشاء کہتا ہے میں پیسوں کے لیے نہیں آیا ہوں عشاء کہتا ہے میں عشاء سے ملنے آیا ہوں لیکن سبھی نہیں سمجھتی عشاء کو چک دے کر بھیج دیتی ہے عشاء گھر جا کر راو صاحب اور سلیخہ سے کہتا ہے کہ اس عورت کو گھمن بہت ہے پیسوں کا اور وہ حساب کرتی ہے اسی لیے حساب کر کے مجھے تین لاکھا چک دے دیا ہے اس عورت نے کر کے بہت غصے میں آ کر چک دکھا کر سلیخہ اور راو صاحب کو چلے جاتا ہے عشمیتہ ادھر سوچتی رہتی ہے عشمیتہ نے کہتی ہے راو صاحب سے اور سلیخہ سے کہ عشاء کو گھر لے کے آئیں وہاں پر عشاء آ جاتا ہے اور عشاء کہہ دیتا ہے کوئی کسی کو بلانے کے ضرورت نہیں ہے اس عورت صرف پیسوں سے مطلب رکھتی ہے یہ کہہ دیتا ہے عشاء چک کی وجہ سے عشاء کی دل میں پھر سے آ گئی ہے عشاء کیلئے نفرت اب وہ نفرت مٹا پاوے گی سوی ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے